اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ملے کے آئی ہوں پتہ گوبی چنی کی دال کی سبزی میرے اسٹائل میں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو چلیے دیکھتے ہیں پتہ گوبی چنی کی دال کی سبزی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں پر میں نے آدھا کلو کا پتہ کو بھی لے لیا ہے اسے اس طریقے سے промبوا میں نے آدھے کب سے کم منہ دال دیا ہے اسے دھولیں گے اور کچھ دیر کے لیے بھیگا دیں گے ہم دو میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اسے آملیٹ کٹ میں نے کٹ کر لیا ہے تین ہری مرچے لیا ہے اسے بھی بارک کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹامٹر لیا ہے اسے بھی آملیٹ کٹ میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے گیس پہ ککر چڑھا دیا ہے اور جب ککر گرم ہو گیا تب اس میں میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون اوائل دال دیا اوائل جب گرم ہونے لگے تب اس میں ہم 1 ٹیبل سپون زیرہ اور 5 سے 6 کڑی پتے ایٹ کر دیں گے دیکھئے زیرہ اور کڑی پتہ تڑکنے لگے تب اس میں ہم پیاز ایٹ کریں گے پیاز اور ہری مرچوں کو ساتھ میں ایٹ کر دیجئے آپ اب اسے ہمیں اچھی طریقے سے ایک ہلکا سا پنک کلر ہونے تک پکانا ہے اس کو ڈاک کلر نہیں لانا ہے ہمیں اسے زیادہ فرائنی کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے پنک کلر ہو جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے تو اسے تین منٹ تک اسے اسی طریقے سے پکا لیجئے اب اس میں ہم چنی کی دال ایٹ کر دیں گے اب چنی کی دال کو ہمیں پیاز کے ساتھ فرائے کرنا ہے ایک دو منٹ اسے اسی طریقے سے پکنے دیجئے ہائی فلم پہ ہمیں اسے پکانا ہے دیکھئے اب اس میں ہم ٹاماتر ایٹ کر دیں گے ٹاماتر کو ملا لیجئے اچھی طریقے سے اب اس میں میں ایک ٹی سپون ہلدی سواد کے انسار نمک ایٹ کیجئے اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایٹ کروں گی نمک اور مرچ آپ اپنے سواد کے انسار لے لیجئے بس اب اسے اچھی سے مکس کر لیجئے اس میں میں دو ٹی بل سپون پانی ایٹ کروں گی تاکہ ہمارا مسالہ نیچے لگے نہیں اب اس میں ہم پتہ گو بھی ایٹ کر دیں گے یہ بہت مزیگی بنتی ہے سبزی بہت سمپل ہے بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ چاہے تو آپ اسے کڑائی میں بھی پکا سکتے ہو یہ ہے کہ پریشر کوکر میں یہ جلدی بن جاتی ہے اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے چنی کی دال اور سبزی اچھے سے ملا لیجئے آپ ہمارا فلیم ہائے ہے ہائے فلیم پہ ہی ہم پکا رہے ہیں اس میں میں آدھا گلاس پانی آٹ کروں گی آدھا گلاس سے کم ہی ہے پانی زیادہ نہیں دالنا کیونکہ بھاجی بھی ہمارا پانی چھوڑتی ہے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اس میں میں تھوڑا سا ہارا دھنیا آٹ کر دوں گی بس اب اس کا لیٹ سے کور کر دیں گے اور اس کو دو سی ٹی آنے تک ہم اسے پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دو سی ٹی آ جانے کے بعد گیس کا فلیم بن کر دیجئے اور اس کو اپنے پریشر میں ہی پکنے دیجئے جب اس کا پریشر ریلیز ہو جائے گا تب ہم اس کا لیٹ کھول دیں گے دیکھئے پریشر نکل چکا ہے پورا اب ہم لیٹ کھولتے ہیں پانی سک چکا ہے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اب اسے ہم بھون لیں گے پانی سک جائے گا ہم فلیم آن کر دیں گے اب آن کرنے کے بعد اسے ہائی فلیم پہ ہم اسی طرح بھونتے جائے گے میں اس میں دو ٹیبل سپون دہی ایٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیجئے دہی اپشنل ہے اگر آپ نہ چاہے تو مد دالو لیکن یہ دالنے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے ایک بار آپ لوگ اس طریقے سے بنا کے ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں کو ضرور یہ ریسپی پسند آئے گی مجھے یقین ہے بس ابھی سے اسی طرح بھونتے جائیے ہائی فلیم پہ جب تک کہ اس کا موشٹر ختم نہ ہو جائے اب اسے میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ میں ہماری سبزی بن کے ریڈی ہو جائے گی دیکھئے پانچ منٹ ہو چکا ہے اب اس کا فلیم کر دیجئے بن اسے ایک بار مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے دیکھیں ہماری سبزی بلکل بھی نہیں لگی ہے ہماری سبزی ریڈی ہو چکی ہے اچھے طریقے سے پانچ چکی ہے چلیے اب اسے ہم سرف کرتے ہیں اسے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ آپ لوگ سرف کیجئے بہت مزے کی لگتی ہے یہ سبزی بہت جلدی بن جانے والی سبزی ہے آپ چنی کی دال کی بجائے مون کی دال بھی دال سکتے ہو یا اگر آپ دال نہ دالنا چاہو تو آپ آلو بھی ایٹ کر سکتے ہو یہ آلو کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میری ریسپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فیملی فرنڈز میں میرے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے چلیے چلتی ہوں بہت جل آپ لوگوں کے سامنے نئی ریسپی لے کے حاضر ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ